پیغام رمضان کھاؤ اور پیو جب تک صبح کی سفیدی ظاہر نہ ہو جائے یعنی صبح فجر تک یعنی جو آزان ہوتی ہے اس وقت تک کھاتے پیتے رہو سہری کھانا برکت ہے حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب السیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1096 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِسَحُورَ بَرَكَةً سہری کھاؤ سہری کھانے میں برکت ہے سہری کھانے والوں پر اللہ کی رحمت برستی ہے سہری کھانے والوں کے لئے فرشتے دعا کرتے ہیں مسردہ حمد جل نمبر 3 صفحہ نمبر 44 صفحہ نمبر 45 حدیث نمبر 11396 صحیح روایت ہے یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَسَّحُورُ اَقْلُهُ بَرَكَةً سہری کھانا برکت ہے فَلَا تَدْعُوهُ مَتْ چھوڑو وَلَوْ اَنْ يَجْرَىٰ أَهَدُكُمْ جَرْعَةً مِنْ مَا ایک گھوٹ پانی ہی کیوں نہ پیلو فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةُهُ يُسَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحْرِينَ کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے سہری کھانے والوں پر رحمت کی دعا کرتے ہیں یعنی اللہ رحمت کو قبول کرتا ہے اور فرشتے دعا کرتے ہیں اہلِ کتاب سہری نہیں کھاتے ہیں جہودوں نصارہ سہری نہیں کھاتے سعی مسلم کتاب و سیام کتاب نمبر تیرہ باب نمبر نو باب و فضل السحور حدیث نمبر 1096 عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے روزے اور اہلِ کتاب کے روزے کے درمیان سہری کھانا ہی ایک فرق ہے سہری کھانا مبارک کھانا ہے سہری کی دعوت دینا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن سے ثابت ہے آج کل لوگ افطاری کی دعوت دیتے لیکن سہری کی دعوت کہاں دیتے سر نبی دعوت کتاب السیام کتاب نمبر چودہ باب نمبر سولہ باب و من سممہ السحور القضاء حدیث نمبر 2344 صحیح روایت ہے یہ عرباد بن سالیہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی السحور فی رمضان فقال حلوما الی الغداء المبارک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کے مہینے میں سہری کھانے کی دعوت دی اور کہا مبارک کھانے کی طرف آؤ میرے بھائیو مومن کی بہترین سہری کیا ہے کھجور ہے لیکن آج کل ہماری اور آپ کی سہری کے اسی بریانی کلاو روٹی بوٹی خوب دبا کے کھا لیتے اور دن بار ڈھکارتے رہتے ہیں کھا سکتے لیکن ذرا پیٹ کا بھی خیال لکھئے گا ویٹ نہ بڑھ جائے سنو نبی دعوت کتاب السیام کتاب نمبر چودہ باب نمبر سولہ حدیث نمبر ٹو ٹھری پور فائیب ابو رضی اللہ تعالیٰ و ترنبیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نیم و سہور المؤمنیات تمر مومن کی بہترین سہری کھجور ہے سہری جلدی بھی کھا سکتے لیکن اتنی بھی جلدی نہ ہو کہ آدھی رات ہی میں کھا لیں فجر کی ازان اور سہری کے دنمیان پچاس آیتیں پڑھنے کا فرق ہو سعی بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس باب نمبر اٹھارہ باب تاجیل السحور حدیث نمبر انیس بیس ون نائن ٹو زیرو سحال بن سعید رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے کنتو آتا سحر فی اہلی سم تکون سرعتی ان ادھرک میں اپنے گھر پہ جلدی سے سہری کھاتا پھر جلدے جلدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جاتا تاکہ میں آپ کے ساتھ سہری کھانے میں شریک ہو جاؤں سعی بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس باب نمبر انیس حدیث نمبر ون نائن ٹو ون زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں تسحرنا معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سم مقام الی الصلاح کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سہری کھائی اور فجر کی نماز کے لئے اٹھا تو کہا گیا کتنا کمکانہ بین الآزانی و سہور آزان اور سہری کے درمیان آزان مطلب فجر کی آزان سہری کے درمیان کتنا فرق ہے تو کہا قدر خمسین آیا پچاس آیت پڑھنے کا فرق ہے سہری لیٹ بھی کھا سکتے ہیں لیکن اتنی لیٹ نہ ہو کہ آزان ہی ختم ہو جائے آزان کے بعد کھائیں جی نہیں اس کا ثبت نہیں ملتا ہے لیکن ایک بات اور یاد رکھئے گا بے غیر سہری کھائے ہوئے بھی روزہ ہو جائے گا کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آدمی سہری نہیں کھاتا نیند نہیں کھلتی تو بہلے آپ کیا کرنے کا بے غیر سہری کھائے ہوئے بھی روزہ انشاءاللہ ہو جائے گا آخری وقت میں سہری کھانے کی روایت کیا ہے سرن نبی دعوت کتاب السیام کتاب نمبر چودہ حدیث نمبر 2350 ابو عرر رضی اللہ تعالیٰ میں بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمی اہدک من ندا والعناع علیدہ فلا یضاہ حتی یقزی حاجتہ جب تمہیں کا کوئی آدمی فجر کی آذان سنے اور اس کے ہاتھ میں برتن ہو تو جتنا جلدی ہو سکے وہ کھالے اپنی ضرورت پوری کر لے تو آذان ختم ہونے سے پہلے پہلے تک جو بھی ہاتھ میں ہے اس کو ہم اور آپ کھالے اس کو نہ چھوڑے یہ چند باتیں تھی سہری کے تعلق سے اس کا احتمام کیجئے اللہ ہم سب کو توفیق دامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ